یہاں پر لگنے جا رہا ہے تو ہمیں پھول دھر کے کورنر میں کیونکہ ہی دہری پر سائٹ بہت زیادہ ضرورتی وہیں پر تھوڑی سچا ہوتی تو برابر کر کے ہمیں پھول لگائے جا رہا ہے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ آپ لوگ کیسے ہیں ہم اللہ شکر الحمدلی اللہ بہت اچھے ہیں آپ لوگ بھی انشاءاللہ اچھے ہوں گے خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اور چینل پر میں نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا ساتھ میں بلوک کوئنٹ تک دیکھے گا یہاں پر بن رہا ہے چھولا اور یہ ہم نے مسالہ پیس کر رکھا ہوا ہے یہ میرا تیل ہو رہا ہے یہاں پیچڑا ہوا ہے چھولا اور پیاز ہم نے پیس لیا ہے ساتھ میں یہ ہے چھولا مسالہ اشو کا یہ بھی ایک چمچ ڈالیں گے اور ساتھ میں یہ کڑھائی میں رات میں بنی ہوئی تھی پانی تو اسی میں ہم بنا لے رہے ہیں تھوڑا مسالہ اس میں رہ گیا تھا تو اسی میں بنا لے رہے ہیں حالانکہ آپ ایسا بلکل مت کیجئے گا اگر بنائیے گا تو نئی کڑھائی میں بنائیے گا مطلب دھولی میں کیونکہ وہ جب مسالہ جب تیل ڈالی ہے تو مسالہ جل جاتا ہے اور پھر وہ مسالہ جل جل چھوٹی چھوٹی بوند کی صورت میں آ جاتا ہے جو کی دیکھنے میں بہت ہی برا لگتا ہے تو یہاں پر میری پیاز لال ہو گئی پھر اس میں ڈال دیا ہے ہم نے یہ لیسن ادرک ہے اس میں ساتھ میں ہرا مرچا ہے لال مرچا ہے اور سوکھا والا جو لال مرچا آتا ہے کھڑا والا وہ والا مرچا ہے اور حلدی ہے یہ ساری چیز ڈال دیا ہے اور اس کے علاوہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم کوئی چیز بھولے نہ جیسے کہ ہم اس میں بھول گئے تھے دھنیا پاورڈر ڈالنا اور زیرہ پاورڈر وہ کیا ہے ساما وہ کیا ہے کنارے دیکھو اسے لگتا ہے ساپ چکتا ہے آئیزل آئیزل سائر کے دکھاؤ آج ویڈیو اپلوڈ کرنے میں بہت زیادہ لیٹ ہو گئے ہیں اس کے لئے ساری اور لیٹ اس لئے ہو گئے ہیں کیونکہ کافی دیر تک ہم نے ایڈٹ کیا وائس وار کیا سکتیا لیکن وہ اپنے آپ پتہ نہیں کیسے نہیں کچھ ہوا کچھ بھی سیپ نہیں ہوا تو بڑی دکھت ہو گئی دوسرے یہ کہ پہلے کھانا بنا رہے تھے اور دو تین کیک بیک کر رہے تھے اس میں جو ہے بھول گئے کہ ہم نے ویڈیو اپلوڈ کرنا ہے اور جب دیکھا تو یہاں پہ ایک اور پریشانی کھڑی تھی اور اب بج گیا ہے دو تو دیکھیں اپلوڈ ہوتی ہے کب تک ہوتی ہے کتنی دیر میں آپ لوگوں کو ملتی ہے جب بھی ملے گی دیکھئے گا ضرور سے ہند تک دیکھئے گا آپ لوگوں کو یہاں پہ نئی ریسپی سکھا رہے ہیں یعنی کی جو بٹر اسکوچ والا کیک بناتے ہیں اس میں جو کریمل ڈالتے ہیں اس کو بنا رہے ہیں اور اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے پائن میں آپ کو کیا کر لینا ہے موپھلی کو بھون لینا ہے یعنی کی پینٹ کو بھون لینا ہے اور جب وہ بھون جائے تو اس کے چھل کے اتار لینا ہے اور پھر اس کے بعد چینی کو لینا ہے اور بلکل لو فلیم پر آپ کو چینی کو لینا ہے پین میں اور بہت ہی زیادہ فلیم کو بلکل ہی دھیما کر دیجئے اتنا دھیما کر دیجئے کہ آپ کھڑے کھڑے بور ہو جائیے تو اس کو بلکل بھی تیز کرنا نہیں ہے ذرا سا بھی اگر آپ نے تیز آج کر دیا تو آپ کی چینی جل جائے گی اور پھر یہ نہیں بن پایا گا تو یہاں پر دیکھیں میری چینی نے میلٹ ہونا شروع کر دیا ہے تھوڑا تھوڑا ایک دوسرے میں چپکنے لگی ہے اور پھر یہ اچھی خاصی میلٹ ہو گئی ہے یعنی کہ تھوڑا سا گھیلے آٹے کی طرح ہو گئی ہے پھر ہم نے ویڈیو کو سکپ کر دیا کہ آپ لوگ دیکھتے 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 بور نہ ہو جائیے تو اس لیے ہم نے پھر یہ چینی دیکھیں میری کتنی اچھا سے میلٹ ہو گئی ہے ہم نے گیس نہیں بند کیا تھا اور پوری میلٹ ہوتے ہوئے کیا ہے دھیمی آج پہ کیا ہے تیز بھی نہیں کیا تھا پھر اس کے بعد گیس کو آف کر دیا ہے جب وہ تھوڑا تھوڑا تھنڈا ہونے لگا ہے پھر اس کے بعد اب آپ کو فاسٹ فارورڈ موڈ میں آ جانا ہے یعنی کہ فاسٹ فارورڈ موڈ میں اس لیے آ جانا ہے کہ آپ کی پینٹ جو ہے پکنے نہیں پائے اور کچھ جلنے بھی نہیں پائے تو اس لیے آپ کو گیس کو بند کرتے ہیں ساتھ اس میں ڈال دینا ہے پینٹ پھر اس میں ڈال دینا ہے گھی یا پھر بٹر آپ کو جو فلیور آپ کو پسند ہو وہ ڈال دیجئے یہاں پر ہم نے دیشی گھی ڈالا ہے اور پھر اس کو مکس کیا ہے اور پھر آپ ایک گریز پیپر پر یا پھر کسی بھی پلیٹ میں آئل لگا کر گھی لگا کر یا کچھ بھی ایسا مطلب آئلی کر کے پھر اس میں آپ اس کو نکال لیجئے اور جب یہ پٹی ایسی بن جائے گی پھر اس کو چورا چورا کریے اور پھر گھے کی آئسنگ میں ڈالیے یعنی پھر آئسنگ لگائیے جب بیچ میں لگا دیجئے پھر اس کے بعد اوپر سے پھر اس کو ڈال دیجئے آپ کا بٹر اسکوچ فلیور کا ٹیسٹ دو گنا چار گنا بڑھ جائے گا اور بہت ہی زیادہ لوگوں کو پسند آئے گا تو پھر ہم نے آپ چمچ اس کو ہٹانے کی کوشش کی ہے تو آپ چمچ سے مت کیجئے گا اسپیچولا سے کیجئے گا چمچ میں ساری چینی چپک جاتی ہے اور اسپیچولا سے کریں گے تو اس سے نہیں ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے ایک پنی لے لیا تھا پھر ہم نے کہا نہیں بھائی رسک نہیں لینا ہے پنی میں بلکل کوئی نہیں کرنا ہے تو یہ جلا دے گی پنی کو اور پنی جب اس میں چپک جائے گی تو میری اتنی میند میری اتنی لاغت ساری چیز بیکار ہو جائے گی تو پھر ہم نے ایک پلیٹ لیا جھٹ سے کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی میں ملٹ ہو جائے سوک جائے اور خراب سی ہو جائے پٹا پٹ پلیٹ میں اس کو بچھایا ہے اچھے سے روٹی کی طرح یا بڑی اسی روٹی جیسے کبھی جو پہلے پہلی باہر روٹی پکانا سکتے ہیں تیڑی میلی بناتے ہیں بلکل اس طریقے سے اور پھر اس کو ملٹ ہو نکلی رکھ دیا اور اس کے بعد اس کو چورا چورا کر کے کیک بنایا ہے تو کیک کا ویڈیو آپ لوگوں کو انشاءاللہ کل دکھائیں گے آج نہیں دکھا رہے ہیں اور وہ ویڈیو کل دکھائیں گے پھل ہم نے وہ سارے کیک بنانے کے بعد چینی پٹی دل پٹی کی طرح چینی ممکھلی والی پٹی جو ہوتی ہے اس طریقے سے یہ بند کر تیار ہو گئی ہے اور پھر اس کو ڈال دیں گے تو کیک کی ڈیلیوری فیلحال یہاں پر کیک تیار ہو چکا اور کیک کی ڈیلیوری لے کر جا رہے ہیں اور آپ کو بھی اگر کیک کا آرڈر کرنا ہے تو ہم سے کانٹٹ کیجئے اور ٹیسٹ کیجئے کی میرا کیک کیسا رہتا ہے تو کانٹٹ ضرور سے کیجئے پھر حال یہاں پر کیک لے کر جا رہے ہیں اور آپ لوگوں سے ملتے ہیں پھر بعد میں اتنا پیسل آئی ہو دیکھو اتنا پیسل آئی ہو کہاں سے آئی ہو اپنے سے امی سے پوچھ کے اپنے سے لے آئی ہو کیک لینے آئی ہو تم کیک کرتنا چاہتی ہو دیکھیں کتنا روپیل آئی ہو دیکھیں دس بیس پچیس اور پانچ تیس روپیل لے کر آئیے اور چپے سے اپنے کمڑے میں سے اٹھا کے لے آئیے اور اب نماز پڑھ لیں گے اور امی نماز پڑھ لیں گے نہیں ہمیں بابو کر رہی ہے کمڑے میں کوئی نہیں تھا تو یہ پیسہ یہ لے آئیے کیک خریدنے کے لئے ابھی ہم بھی جارے نماز پڑھ لیں گے نماز پڑھ لیں گے تو تمہیں کیک دیں گے کسی نماز پڑھتی آگا ارے کیا کریں بار بار آزان ہو جاتی ہے اسی لئے بہت سا نماز پڑھنا پڑھتا ہے نا ہاں یہ کون کیک کھائے گا آپ کیا چھوٹا لگ رہا باس کرو تو ایک چھوٹا کیک امی نے لے لیا تھا ٹیڑھ سو کا یہ اور ساتھ میں ایک بڑا والا کیک ٹیچر سٹے والا کیک لیا تھا علیشہ نے اور یہاں پر بچے جو ہے اپنے دادا کی پیر ہاتھ دباتے ہوئے پہلے علو دبا رہی تھی پھر آئیزل دبا رہی تھی پھر اسنین دبا رہی تھی اور جب تک ہم ویڈیو بنانے لگ جب تک سب غائر ہو گئے تو خیر آپ لوگوں سے یہی پر ملتے ہیں اور ایک بھی کلپ ہوئے جو آئیزل نے لیا تھا لے کے گئی تھی اپنی کبرے میں پیسہ لے کر آکے ہم سے کیک لے کر گئی تھی وہ والا ویڈیو انشاءاللہ آپ لوگوں کو نیکس ویڈیو میں دکھائیں گے دیکھیں گے ضرور سے تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور دعا ہم یاد کیجئے گا اور یہ دیکھیں ہسنین اپنے دادا کا سر دبا رہے ہیں اور خوشی خوشی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ آپ کجلی کر رہے ہیں ان کے اور آپ کو نیکنگا منگالیا کی لوگ آئی آپ کا عدد سے اچھے سے کجلی کرو اور ہم لوگ ملتے ہیں انشاءاللہ